آج کے ویلوگ میں میں آپ کو جو ہے نا وہ ٹونسل جو ہو جاتے ہیں اس کو ہم کیسے کیور کر سکتے ہیں گھر میں ہی بغیر کسی انٹیبیوٹک میڈیسن سے اور اس طرح جو ہے اپنے مالش کرنیاں یہ سارا پروسیجن میں آپ کو بتاؤں گی اور اس ویڈیو میں میں آپ کو جو شاندہ کا بھی بتاؤں گی کہ وہ یوز نہیں کرنا چاہیے وہ صحت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے یہ اس کی ریسپے بھی شیئر کروں گے جو کہ ٹونسل میں بہت ہی فائدہ منثابت ہو گی اور یہاں پہ جو شاندہ ہم جب کھانسی نظر زکام ہوتا ہے تو ہم ضرور لیتے ہیں یہ ہربل ہوتی ہیں واقعی یہ ہربل ہے لیکن جو ہے اس میں ایک ہوتا ہے ایفیڈرہ ٹھیک ہے وہ جو ہے نا پاکستان میں تو صحیح ہے لیکن آؤٹسائیٹ کنٹریز میں جو ہے نا وہ ریسٹکٹیڈ ہے اور یو ایسے میں سپیشلی یہ ریسٹکٹیڈ ہے اور وہاں پہ جو شاندہ اس لیے نہیں لیتے کیونکہ یہ ایفیڈرہ اس میں موجود ہوتا ہے اس ایفیڈرہ جو ہے وہ کیوں کیونکہ چائنہ میں وہ ایسے ہربل ٹیز وغیرہ لیا جاتا ہے اور پاکستان میں اس پہ ریسٹکٹن نہیں ہے ایفیڈرہ پہ جبکہ باہر جو ہے نا اس پہ ریسٹکٹن ہے اور جو شاندہ میں یہ کافی کونٹیٹی میں موجود ہوتا ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں پاکستانی جو جو شاندہ ہے وہ یو ایسے میں کیوں نہیں ملتا ہے یہ ایمازون پہ اویلیبل ہوتا ہے لیکن اس میں بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا مطلب کہ پیور نہیں ہوتا اور یہاں پہ جو ہے نا وہ اس میں مختلف ٹرائلز وغیرہ کیے گئے ایفیڈرہ پہ ایک چائنیز کا جو تھا اس کا ڈیتھ ہو گئی تھی یہاں پہ دس سال کا ایک وہ تھا بیلٹی مور اوریول اس کی جو ہے نا ڈیتھ ہو گئی تھی ہر ہیٹ سٹوک کی وجہ سے انہوں نے پوری ڈیزن دی ہوئی ہے یہاں پہ سپلیمنٹ جو ہے ایفیڈرہ کوئیکن کرتا ہے ہیڈ بیٹ کو بلڈ پریشر کو رائز کرتا ہے یہ اس طرح کی جو ہے نا سو اگر بلڈ پریشر وغیرہ والے مریز ہیں سو اس کو یوز نہ کریں ٹھیک ہے اور یہ ایفیڈرہ نے بین کیا ہوا ہے اور ہم ویسے گوگل پر سرچ کریں تو لکھا ہوتا ہے کوئی سائیڈ میک نہیں لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ساری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے اور ہرٹ اٹیک کا بھی باعث منتا ہے ریٹ جو لکھا ہوا ہے ہے کوڈنو موڈرن سرچ یہ نیورو ٹوکسک ڈرگ ہے دیس میڈیسن بلڈ پریشر کو رائز کر دیتی ہے ہرٹ بیٹ ہوتی ہے وہ تیز ہونے کے وجہ سے جو ہمارا ہرٹر سٹوک ہے اس کا باعث منتا ہے اس لئے آپ نے یہ پریز کرنا ہے اس کو نئی لینا اس میں ایفیڈرہ کی جو ہنوہ 53.90 ایم جی گرام ہے تو بہت زیادہ کونٹی ہے اس کو لینے سے پہلے آپ ہزار بار سوچئے گا پلیز اگر آپ لے رہے ہیں تو نہ لیجئے گا میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گی اور اس کے بجائے آپ لے آپ سینامین لینے اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں اور یہ باہر بھی یوز کیا جاتا ہے یہ بین نہیں ہے صحت کیلئے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتا ہے کتنے زیادہ فائدے ہیں دماغ کی صلاحیت اور یہ ماؤٹ سورز اور بلڈ پریشر کو بھی شگر کو بھی لوگ کرتا ہے اچھا اب کیسے ملنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے اوئل لے لینا ہے اس طرح ملنے سے بھی آپ کا جو ہے نا وہ جلدی گلہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور گرمائش بھی ہو جاتی ہے بلگم وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کھل کر نکل جاتی ہے اور آپ کے ٹونسل ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ ٹونس ہو جاتے ہیں یہاں پہ رگیں مگر ہوتے ہیں آپ نے اس جگہ سے اس کو ملنا ہے اور جو آیت پڑھنے ہے وہ میں یہاں پہ ایڈ کر دیتی ہوں بسم اللہ کے ساتھ آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے جیسے جیسے ملتے رہیں گے اور یہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ دوائی پیتے وقت پہ آپ یہ بیا کریں کیا کریں تو آپ کا جنب جلدی افاقہ ہو جائے گا اور جلدی ٹھیک ہو جائے گا اس طرح ملیں گے تو آپ کی نا رگیں درد کریں کیونکہ وہ گلٹیاں بن جاتے ہیں تو اس طرح کی رگیں جو ہے سارے وہ گردن تک جاتی ہیں اور پورے سر سے لے کے پاؤں تک ہوتا ہے تو آپ پاؤں کی مچائے مساج کریں لیکن ویسے زیادہ پر فائدہ یہ ہی دونوں چیزوں کا ہوتا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کوہنی سے اوپر والا اور یہاں پہ انگوڑے والے سائق پہ ان دونوں کو ملنا ہے اس طرح آپ نے اوئی لگا کے ملتے رہنا ہے کافی دیر پانچ منٹ پانچ منٹ کا کر لیں سو صحیح ہے کیونکہ یہ زیادہ ملیں گے اور آپ نے نیہار مو ملنا ہے نیہار م ملنا ہے اور پانی کے غرارے کر لینے ہے اس کے علاوہ پانی میں نمک ڈالینا ہے اور چاہے ڈیسپرین ڈالیں لیکن ویسے نمک ہی ڈالیں آپ صرف وہ ہی رکھیں کہ جو ہے نا آپ کا مطلب کہ ہربل ہی رہیں یہ میڈیسن وغیرہ کھانے سے پھر زیادہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے سویر ہو جاتا ہے ہاں اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر جلدی یہ نام کرنا ہے تو آپ بلکل کوئی سیچے ڈاکٹر سے مشہار لینے جو انٹی بائیوٹک آپ کو کم دے م اور یہ دونوں ہاتھوں کے کرنے کے بعد آپ چاہے یہاں پر بھی رگیں ہوتی ہیں یہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں سو فرق پڑ جائے گا ادھر سے بھی ٹھیک ہے دونوں سائٹ پہ کوہنیوں کے آپ نے یہ کوہنی والی کے کوہنیوں ہے ٹھیک ہے یہاں سے ملیں اوپر سے ویسے زیادہ ملیں گے تو زیادہ رگیں ہیں وہاں پہ ادھر بھی رگیں تھی تو میں یہاں سے بھی بھو کر رہی تھی تو ہو گیا تھا اچھا یہاں پہ گرنیک کا آپ نے لے لینا ہے دیک کے دونوں کانوں کے والی سائٹ سے لے کہ آپ نے نیچے گردن تک لے کیا نا ہے ایسے پورے میں اس طرح اویلنگ کر لینے ہو اور پھر آپ نے اسی طرح ہی یہاں پر بھی مساج کرنا ہے ابھی تو میں اویل لگا رہی ہوں اویل اپلیکیشن کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے اس طرح ممل لینے ایسے ٹھیک ہے اوپر سے نیچے کی طرح اور جہاں آپ کو درد ہو وہاں پر تو آپ نے بہت زیادہ ملنا ہے چاہیے ایسا کلیں تھوڑا سا تیز ہاتھ کریں گے تو وہ صحیح ہوگا ٹھیک ہے تب ہی آپ کا جو ایسے ہی رہے گا تو آپ نے یہ سب کر لینا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کے علاوہ میں آپ سے جو ہے نا وہ ایک اور چیز شیئر کرتی ہوں کہ اگر آپ یہ چیز سونے سے پہلے کھالیں گے نا تو وہ تب بھی آپ کو فاقع ہو جائے گا چاہاں گلے ملنے آپ نے دو ٹائم مل لیں دن میں تیم ٹائم مل لیں لیکن کھانے سے پہلے ملیں اچھا جو اب بنا کے میں آپ کو دکھانے ہوں یہ ہیں سمیہ سمیہ کیا سمیہ سمیہ کیا سمیہ یہ ہوتے یہ نیشنل کی ملتی ہے ٹیک ہے آپ نے یہ چھوٹے بارے ایک چو سوئے ہیں موٹیو آنے نہیں آجا اس میں آپ نے تھوڑا سا پانی ڈالنے نہیں ہے دودھ ڈالنے کیونکہ پتلی بنانی ہے اس کی ری Any Deskdad میں مل سمیہ ریس کی یا کیا سمیہ کھانے ہوں یہ پانی میں اپنے اسی سمیہ کو گھانا ہے پھر اس میں چینی دودھ ڈالنے پھر اس میں چینی ڈالنے اور یہ آپ کی سمیہ آتیار ہوگئی ہے ایسے میں ریسٹی شیئر کروں گی اور پھر آپ کو سونے سے پہلے یہ گرم گرم لے لیں تو آپ کا کافی افاقہ ہو جائے گا میں نے تو یہی ٹیپس کیوں ہیں اور اس سے کھانسی بھی روک جاتی ہے خوش کھانسی جو ہوتی ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی بھی پسند آئی ہوگی اور پوری ویڈیو پسند آئی ہوگی انفارمیٹیو رہی ہوگی اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تینکیو فور وچنگ اور دعا میں یاد رکھے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لائک ضرور کر دینا ہے فی امان اللہ